چمو کشمیر کے پلواما میں گروار کو اگوا کیے گئے سینہ کے جوان کے بیرہمی سے ہتیا کر دی گئی شکروار کو پلواما کے گوسو علاقے میں اورنگجیب کا شت وشت شوبرہ مت ہوا جمو کشمیر کے پلواما میں آتنک وادیوں دوارہ گروار کو اگوا کیے گئے سینہ کے جوان اورنگجیب کا شو شکروار کو برامت کر لیا گیا پلواما کے گوسو علاقے میں ملے اورنگجیب کے شو کی حالت کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی کس نشانستہ سے ہتیا کی گئی جانکاری کے مطابق اورنگجیب اونچ زلے کے رہنے والے تھے کل اورنگجیب جو رائیفل مین تھا اس کو اگوا کیا گیا تھا شام کو اس کو مار دیا گیا یہ بڑا کائرانہ ایک گھٹنا ہے تو اس کا نوٹس دیا جا رہا ہے سوکشاوار اپنا کام کر رہے ہیں کہ کون لوگ اس میں انوابڈ تھے بہت افسوس کی بات ہے اس کو مانین افسر کے لیے اس کو اتنا پتا ہوئی تھا کہ میں نے اپنا کام لیا اور اپنی فائدہ اٹھایا تو اس کو یونٹ سے اکیلہ بیج دیا یہ وہ دکھ کی بات ہے اور اس کو اتنا یہ بھی پتا تھا کہ اس نے اتنا اچھا بڑیا کام کیا اور جو میجر شکلہ ہے اسی کامپنی کا بندہ تھا کیا اس کے پاس پورس نہیں تھی سمی ٹائگر کو مارنے والے کمانڈو گروپ میں بھی تھے شامل رپورٹس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اورنگجیب اس کمانڈو گروپ کا حصہ تھے جس نے ہیٹ بول کمانڈر سمی ٹائگر کو مار گرانے میں سفلتہ حاصل کی تھی چووالیس راشتری رائیفلز میں بطور رائیفل مین شوپیا زلے میں تیناک اورنگجیب کا آتنکیوں نے اس وقت اپہرن کیا جب وہ اید کی چھٹی لے کر گھر لوٹ رہے تھے اورنگجیب اینٹی ٹیرر گروپ کے صدسے تھے پرسو رات شام کو فون کیا میں چھٹی آ رہا تو صبح فون کیا نو بج نکلا ہوں چھوٹے لڑکے سے بات ہوئی جب یونٹ سے وہاں سے نکلا ہے جس گاڑی میں آیا ہے اسی ڈرائیور کا کنڈکٹر آ کہیں اس نے جب گاڑی میں لے کر نکلا ہے چھوٹے لڑکے سے بات ہوئی وہ میڈر جا رہا تھا ہے کہاں پر رہے ہیں ہے تڑا موڑ میں ہے کیا کر رہا ہے میڈر جا رہا ہوں ہے تو میں شپنیاں پہنچ گیا ہوں میں ابھی آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں نکلوں گا اتنی دیر میں خالی اتنی آواز آتی رہی ہے داس میڈ تک مبائل کی کہ گاڑی رکو گاڑی رکو پتادین کی پلواما اور اس کے آسپاس کے علاقوں میں آتنگ کی کافی سکری ہے اور آتنگ بادیوں نے بدوار دیر رات کو ہی ایک اسثانی ناغرے اور ایک پولس کرمی کو بھی اگوا کیا تھا جن کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں لگ پایا ہے اگوا پولس کرمی کی پہچان محمد عشق احمد کے روپ میں کی گئی ہے جو ایک سپیشل پولس آفیسر ہے حالت یہ اگوا کیے گئے اسثانی ناغرک کی پہچان فلحال نہیں ہو پائی ہے وہیں اس بیچ سینہ کی اور سے اور انجیب کے ساتھ ہی گروار کو آتنگیوں کے ساتھ مڈھےڑ میں شہید ہونے والے سینہ کے جوان کو پورے راج کی سممان کے ساتھ آخری ویدائی دی گئی نیشنل ڈیسک ٹوٹل نیگ